بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیم سارے ملکے نماز والا دروش نہیں پڑو سارے ملکے سواب دن یہ تھے توڑی آباز آئے جارا اللہم صل على محمد وعلى آن محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آلِ محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدْ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيرِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِفْ لَا أُمِّيمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي اُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ میں پوچھنا فلک دے تاریانوں میں پوچھنا فلک دے تاریانوں لوگی ساؤں گئیں تُسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک بنے زینت آسمان دی جوک جوک تھلے کی جاگ دے ہو ملو آکیا فلک دے تاریانے ساڑھی پیش ذرانہ جاو دیئے وَسْ لَگے اُننجاڈی آجائیے جی تو آواز قرآن دی آو دیئے تھوڑھی واز کھولے ماشاءاللہ سپیکر سیٹ ہوگئے تھوڑھی واز کھولو در اماری جی ماشاءاللہ بڑا سونہ ہوگیا جاگ دیو نا ماشاءاللہ ناتانان حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹدا نہیں دیل دی کیاری ویچ لابوٹا تو ہیدوالا جنو قبر ویچ کوئی پوٹدا نہیں تی جتے پڑیا قرآن جاوے ڈاکو اوس مکاننو لوٹدا نہیں کلی دا یارو پاوے ککھنا روے ساتو دار کریم دا چھوٹدا نہیں حضرات بہو سارا زیادہ وقت ہو چکے ہیں قصیر تعداد اندر علمائی کرام کتاب و سنت دی روشنی اندر عجدی عظیم الشان فقید المساد تریق سات کتاب و سنت کانفرس دی اندر علمائی کرام اپنے خیالاتہ اظہار فرما چکے ہیں حضرت مولانا کاری محمد اسماعیل عطیق صاحب حضرت مولانا کاری عبد الرحیم قلیم صاحب حضرت مولانا صاحب زادہ انس خالد مجاہ صاحب حضرت مولانا کاری محمد خالد مجاہ صاحب حضرت علامہ کاری مہیدین کنگنپوری صاحب اور میرے بعد انشاءاللہ چند منتانے بعد برفی نالو زیادہ مٹی شہدار نالو زیادہ مٹھاس والی لذت والی دلان دل کے حکومت کرن والی آواز دی اندر آلی والنا خطیب والنا فاضرانا کتاب فرمان والے میرے اور توانے پسندی تا خطیب شاہد رنم اندازِ انوکہ ویان حضرت مولانا کاری محمد ایاسید بلوی صاحب حفیظہ اللہ تعالی آج دی اس کارفر سے اندر میں تمام احباب کا مشکور و ممنون ہا بلخصوص عبد الرزاق بلوی صاحب عباس کام بلوی صاحب اور دیگر احباب اور مسلک اہلِ حدیث دے آنے والے مستقبل دے ہیرو اور نوجوان خطیب میرے بھائی جان سبزادہ پیارا بیٹا حضرت مولانا محمد بلان معاذ صاحب اللہ تعالی اس بچے دی عمر علم قوت بیانی برکت فرمائے اور میں اپنے پیارے بھائی پرانے دوست توانے خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا کاری مصطفی صاحب اولادی مجود کی دے اندر جو پیغام توانوں میں دینا چاہنا ماشاءاللہ خداور رحمان طیب صاحب نے اپنی محبت اظہار کیتے ہیں سنیے کتاب و سنت سنت و پہلے لفظ ہے کتاب اس کتاب تو مراد پہلی دی کتاب نہیں دوسری دی کتاب نہیں تیسویں دی کتاب نہیں چوتھی دی کتاب نہیں پنجویں چھویں ستویں اٹویں نامی دسویں دی کتاب نہیں بلکہ او کتاب ہے جیڑی قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر تیری شفارش کریں گے بتا جے کتاب تھا کی نام ہے بولو ذرا اچھی بولو ذرا کی نام ہے قرآن اور میں اس انداز نہ بات کرنا چاہنا پھر میرا دل کر دیا میں تو اڑا تھوڑا جائے ساپو آوا باہش اللہ بول دے ہو زبان ہے کول گوگے نہ بولے آج اجنور اپنے زبان دیتی ہے میرے پیغام تو پہلے سجاد چونکہ کہو اللہ اکبر ایج نہیں ایج نہیں جنو جنور اپنا وہ باتیں پورے انہجہ اٹیج پتہ لگ جائے کہ نبی پاک دے دیوانے پروانے بیٹھے انہیں سجے کھبے پھنڈا چہونوالے میرے پیارے بھائی چودری محمد صحیح سابت شریف فرمانے بولی ذرا سجاد چونکے دو میں کہو اللہ اکبر ماشاءاللہ سنی ذرا میرا دوگا شہر تے بڑے بڑے آلالے پر مکہ مدینہ سارے شہران آلو ماندے ہو ماندے ہو ساریاں بستیاں چون مکہ مدینہ سارے نے بولے جنہ یا اللہ ادیر عادت ہے میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں وہ بھی آئے نے یا اللہ جیڑا تیری قدرت روح آلالہ 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 کوئے آجو دیزید کی دے غلام معاف کرے کرو مدینہ آلے دا جنج گوانڈی بنا دے میں کوئر دعا کر رہا ہے یا اللہ جیڑا آلالہ آلالہ اچھی کوئے میرے نان اللہ انہ جو سپیاں مدینہ آلے دا دیدار کرا دے ہوئی تجیڑا مٹھا بولے انہوں مولی فضر ماندہ کرا دے ہوئی توجہوں کرنا درہ شہر تے بڑے بڑے آلالہ آلے بولو مکہ مدینہ سارے شہران آلالو بولو بولو یواز نہیں آئی بولو درہ نہیں تے پھر فجر تک آلالہ تے رکھاں گا بولو درہ اگر چاند جو جلدی 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 بلوئی صاحب دا بیان شروع ہوئے مکہ مدینہ سنے آجے جرہ شہر سارے آلالے پر مکہ مدینہ سارے شہران آلالو پانی سارے آلالے پر زمزم سارے پانیا آلالو دین سارے آلالے پر جمیدہ دین سارے دین آلالو راتا ساریا آلالے پر نیلہ تل قدر دیا ساریا راتا آلالو آلالے فرشتے سارے آلالے سارے فرشتے جو جناب جبریل آلالے نبی دے صحابہ سارے اللہ نے پر سارے آچو جلابِ صدیقِ اکبر اللہ نے نبی دے محسن سارے اللہ نے پر سارے آچو بیال اللہ لوگا سارے آدیا بیویاں اللہ نے پر میرے آقا دیا بیویاں سبلا لوگ اللہ سارے آدے نوازے اللہ نے پر میرے نبی دے نوازے اللہ نے سارے آدیا بیٹیاں اللہ نے پر میرے مصطفیٰ دیاں تیہیاں سارے دیاں میٹیاں نالو آل آل اے اسے طرح کجورا ساریاں آل آل پر اجوہ کجور سمتو آل سنیے سنیے ذرا غور کی دیئے ذرا کہ ہر دنیا تے سارے آل آل پر سارے کراچو اللہ دا کار آل روح زمین تے جنیاں مسجدہ ساریاں مسجدہ چو بیت اللہ آل مستر نبوی آل اور سنیے جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام تو لے کے اس سالی سلام تک سارے نبی شان مقام لے لحاظر اللہ نے پر سارے نبی آجو آمینہ دیلال اللہ نے اس سے طرح میرا ایمانے میرا مسرکے میرا منحجے کتابہ جنیاں ترات اللہ انجیل اللہ ضبور اللہ صحیح اللہ نے پر ساریاں کتابہ جنیاں میرے رب نے جنیاں نبی آجو آمینہ دیلال اللہ نے ساریاں ایتبانی جنیاں رب نے قرآن لو اللہ بلا دیتا ہے ازمتِ مصطفیٰ شامِ قرآن عزمتِ قرآن ریفتِ قرآن حبیلِ پاکستان والا پیمتی محمدی صاحب بولیے قرآن ہے بولو یار قرآن ہے آج ہر بلا پریشانی پریشانی آدھو کے جنہوں رب نے پیغام کیوں پول گیا ہے کیوں پول گیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا وَمَنْ عَرَضَ عَنْزِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا جیڑا رب دی قرآن نو چھڑ دینا ہے نا اللہ دی معیشت برباد کر دینا ہے تے جے قرآن دا پیار ویکھ نہیں تے تئیم ورم نو بیغم کور چونگ دے اندر کاری عبد المتین اسگر دی موت غلقی ہے قرآن دا پیار اگلے دن ایک میرے دوست نے میں گل سنا رہا سا عبد الرحمان بڑھ صاحب گجرہ لے پولیس نے اندر لے انہا دے ستائی تریخ نو اببا جی فوت ہوئے پچونجا سال انہا فجر دی نماز تو بعد درس قرآن دیتا ہے بولو سبحان اللہ تے کہا جو پھر کہا جو انہاں سبحان اللہ کہنا جو انہاں تے پتا لگنا ایک ویدو بعد بارہ سوائے کو چلا سنیے درہ پچونجا سال قرآن دا درس ہی تکا دا تے جو دو کار بین آنا تے پتا کی کہنا منو اللہ نے جو میرا آتا لے دن موت دینی ہے تے جو میرا آتنو فوت ہوئی تے قرآن دی بھر کر بیر اپنے بچے انو اٹھا کے اندھے لے جلدی میرے کپڑے دیو بیوی نے کیا کھانا کھالو تے اندھے نے تُسی کھالو آج میرا کھانا جنت جو تیار ہو رہا ہے حضرت جنت جو کھانا تیار ہو رہا ہے انہوں نے بیٹا کہا نگا رہا ساڑھے یارہ تک ہمیں کھول رہا منو اندر نے میری داڑی واہ مہمان منو ملن آ رہے نے ساڑھے یارہ منو اندر نے اٹھ کے باہر چلا جا مہمان آ گئے نے میرے کہا لگا میں بات ٹور گیا چار پنچ میٹھ بار میں اندر ماریا مو کبلیا لے تو زبان کہہ رہی ہے لا الاغہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن لی برکتل اللہ نے کلمہ ورگی موت عطا کر دیتی اور جنہ قرآن لوں پڑھے ہیں دپال پر دوگے راجو والے راجو والے عالم دین استاد العلماء مولانا محمد یوسف راجو والے رحمت اللہ نہ سنیا جائے کہ نہیں بیکیا بھی ہو رہا ہے انہ دی بیٹی دا رشتہ ہو گیا کنالا مفتی عبدالستار الحماد جنہ دا اہل حدیث شمارے دے اندر سوال و جواب چل دے رہے رشتہ ہو گیا انہ دے والے صاحب دن لین چلے گے کہ دن دے دو بیٹی اپنے کار کرنی کہا لے کہ میری بیٹی نے پندرہ سپارے حفظ کار لے انہیں باقی دے پندرہ کار لے پھر لے جائے کہا لے کہ نہیں سانو چھتی دن چاہی دے لے برات آگئی نکاح پڑھے چلے کہہ لے کہ یہ اکمہر کن ہے مولانا فرمان دے لے میری تیہ دے پندرہ سپارے رہ گئے انہیں تسی یاد کروا دے جائے تو اٹھا اکمہر ادا ہو جائے بسا سمجھے انہیں قرآن کی چیزیں قرآن سمجھو ذرا اور اللہ اعلان کر رہے ہیں آباز آمدی مولانا فرمان دے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھک گئے ہو تو بول دیں کیوں نہیں گھوٹے چھاڑے گا بچوں لوگوں بولا کب ہو سبحان اللہ ذرا مولانا شاہد کبولا امجھے صاحب سوریان جا ذرا آباز آمدی مولانا فرمان دے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف آمیم زہا لیکل کتاب لاری بفی او دلل متقیم اللہ لے اپنے قرآن اعلان فرمایا سنیا جے گایا دوڑیا مٹا دے اندر میں قرآن دے والے نلگل کرنا چانا کتاب و سمنا دے قرآن فرز یم نر حلیف آمیم علماء تشریف فرمانے حلاکہ برد شہداد آئے میں حضرات حلیف آمیم تے مورد عظیم نے خموشی تیار کی تیئے یہ تے تجبے تے خموشی تیار کی تیئے پر تفسیر بداوی اندر امام بداوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فہم و فراستے اکل دے منادے تا ترجمہ نہ کیتا آمدین علیب تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل ہے ارمیم تو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کر دے آمدین اللہ قرآن نازل کروالا جبریل قرآن لکھے آیا آمین آمدین علیہ سنیت قرآن آیا یہ چیڑا قرآن آیا اللہ دے بارے فرمان دے میں زالی کل کتاب لا ریب فی او دلل متقیم فرمایا ایک کتاب بجری متقیم واسے ادعہ دہ ذریعہ بانکے آئیے قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے اللہ فرمان دے میں والو نزیلو بین القرآن معاہ واشفا ورحمت اللل ورحمت اللہ فرمان ورحمت اللہ فرمان ورحمت اللہ فرمان ورحمت اللہ فرمان نا دے در جاندے میں اگیا کیے اے قرآن تو نا دوسرا سنا ہوا میرے آقا فرمان دے میں جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرب پڑھ دے اللہ اس بندے نو داس نے کیا عطا کر دے اللہ داس غلام معاو کر دے اللہ داس درجے بلند کر دے اب ایک ایک اور گل کر آقا فرمان دے جنو قرآن پڑھ دے اللہ انہوں داس نے کیا عطا کر دے اور نجانی والیا دیپال پور والیا کوڑے والیا ایتے اگری گل سمد کہیا نے قرآن پڑھنا چھڑ دیتے ساندھی زبان چتری یہ موٹی یہ قرآن نہیں پڑھیا جاندہ ایک ایک لفظ دے اٹھ جاندے آقا فرمان دے سیابان دے سونے جنو پڑھنا انہوں داس نے کیا مل دیا جنو پڑھنا نہیں ہوں دا آڑ آڑ کے پڑھ آقا مسکرہ کے فرمان دے جنو پڑھنا انہوں داس نے کیا جے ایمان تازہ یا سمان اللہ کے آج فرمایا جیڑا آڑ آڑ کے پڑھ دے انہوں اللہ بھی نے کیا عطا کر دے جنو پڑھنا انہوں داس نے کیا جنو نہیں پڑھنا آڑ دے انہوں بھی نے کیا ایدھر سون اللہ دے نبی نے کی فرمایا داس پڑھن دی داس آڑ آڑ گلال صاحب کوئی دنیا دے ہو جی کتاب ہے جیدے پڑھن دی بھی نے کی ملے تے آڑ دی بھی نے کی ملے پڑھن دی بھی نے کی ملے آڑ دی پڑھن جاندے دین پڑھن جاندے نکے نکے پیر چک دے ننجا اٹھی دے ننجا دی مسجد کتی میرا بیٹا ہنجلہ محمد جمع پڑھن دا آج کاری مصطفی صاحب نے فجر دی نماز پڑھا آئی پڑھا کے انہ دی سپی کر کھولے اعلان کر رہ ننجا دی مرکز مسجد اندر بچیاں دی پڑھا ہی دا ٹیم ہو گیا بچیاں ایدر میرے وال بچیاں پیج آج بچے ماں اٹھ دی بار تون د بڑھ سر دی بڑھ عبد اللہ عم جل سن آج ماں چادر رہن دی بچے دے اگو دی لے آکے ایدھے گھنڈ مار دی ایدھے نورانی کی داسی نی لائے علی بات آپڑن چلے میرے آقا فرمان دی اید تین سکھن چلے اید ادا اللہ نو این پسند دی اللہ سمان لان دی فرشتیاں دی جوٹی لان دی اللہ فرمان دی او نمبر دار او فلان ننجا ڈی والے نے اپنے دن دے ٹکڑے نو جگر دے گوشے نو مسجر وال ٹورے اے میرے نوری اے میرے فرشتیاں دی جمال ایدھر میرے وروے کو چلو جاؤ او دے پیاران دے تھلے جا کے نورانی پر شا دے وہ اجے علی بات پڑن چلے فرشتیاں پر شاد تے جدو سینے جکتی پار ہون گے او دو او دی شان کی ہوئے گی میں دو زار ٹھار چمرے دے گیا ایدھر بیت اللہ وال سج پاس خدائی ہو رہی ہے خدائی کر دیا کر دیا خدائی کر دیا تلو ایک میت نکلی آئی میت نکل لیے بیلان ماہ ساگ موی دین ساگ جدو میت نکلی بیت اللہ دے امام نے جمعہ دے اندر اعلان کی تے خدائی دے درمیان میت نکلی لوگ نصب اللہ زلجلال دی قسم اینج کفن چو چیرہ وکے چیرہ اینج پیا چمک دے جو میں چود نیر آتا امام صاحب نے جمعہ دستی بندہ پتا کون نے بیت اللہ دا امام سی سو سال ہوگئے سو سال اور آفرد عبر حجر عسکلانی رحمت اللہ نے لکھ جیڑا بندہ جسم مٹی ہو جان پانچ جسم نے جنہ نکبر دی مٹی نہیں کھا دی پانچ جسم نبی جسم جسم قبر دی مٹی اچھی بولو اور گھنگے وہ بولو قبر دی مٹی انبی اب سیاہ بیاں دا جسم قبر دی مٹی نہیں کھان دی شہداد دا جسم قبر دی مٹی نہیں کھان دی اولیاء اور رحمان دا جسم قبر دی مٹی نہیں کھان دی انہا پانچ مے نمبر تلک ہے حافظ قرآن دے جسم انہوں کا مردی مٹی نہیں کھان دی میں حفظہ بات دے اندرِ عدیث سنائے گل سنائی میں نے تینے دینے بار فہن آگیا بارش پہی بڑی طفانی کبران بہ گئی ہیں حاجی ارشہ صاحب دا فہن آیا میں نے کہا محمدی صاحب تو اڈیڑی پر سو تقریر دن در گل واقعی آفزِ قرآن دے جسم انہوں کا مردی مٹی نہیں کھان دی کہنے لگا میرے بیٹے دا دوست فوجی شہید ہویا وہ دی قبر دنال میں اپنے آفزِ قرآن پتر دی قبر بنائی ہے قبرہ تینچار بہ گئی آنے حسا جا کے مٹی پڑا کر کے بے گیا شہید انہوں ساتھ سال ہو گئے نے ساڑھے پتر انہوں چار سال ہو گئے نے کہ دو وعدے قفن میلے نہیں ہوئے انج لگ جائے جو میں ہونے ہی تفنائے گئے تو سی بچے انہوں قرآن نہیں پڑھان دے قرآن پڑھاؤ قرآن تاہیت ملاظرین اسلام مولانا محمد نوات چیمہ صاحب نے کمالدہ نقشہ کیسے ہے خدا علی کا سماندہ نے یارینا لقرآن دلالیتوں اپنے ستے ہو نصیب جگالیتوں کاری عبدالعیم کلیم صاحب بلال معا صاحب دے ابو دی گالے کا ریسا میں بلال معا صاحب دا بڑا ناس سنے آقلے پہ سنے لاورمولا کہا تو ہی تم میرے سینے اللہ کے منو کہیں لگا چاچو جی اب ایک ہو تصویر میرے ابو دینا شکل تو اڈینا بڑی مل دی ہے اللہ دی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہے ہوں اے آئے دین و کاری و نرین صدیب صاحب دیواج قرآن پڑھ دینے جدو قرآن پڑھ دیا نا اللہ دی بودھی قبر اٹھنڈیاں کر دینے اللہ قبر اٹھنڈیاں کر دینے آوے خضرہ میری دعوت یارینا لقرآن دلالت اپنے ستے ہو نصیب جگالت اچھا تو اٹھتی لے پو گر میں چھڑ دیا گا تیکھا وہ صبح پتہ ہے صبح نہ مانا کی جڑا ایک بری صبحان اللہ گھنڈا اللہ جنہ چھو دے نا آدھا بوٹا لہ دینے یارینا لقرآن نہ لالا تو اپنے ستے نصیب بھی تے ویخلا قرآن نہیں اوپڑھیا تھلے بیٹھے ہیں جنہاں پڑھیا تیرے سامنے اتھے کرسیاں تے بیٹھے ہیں ہاں اے رمضان آنگے ہیں جڑا یارہ مینہ مسجد نہیں آیا پہلی ہاں ترابیاں پڑھا نا بولو بھی لے آئے گا نا سارے کھلوتے ہیں ازانکاری مصطفی صاحب نے دے دیتی ہے اگے مسلطے کون کھلوئے گا کدی سنے آجے فلانی مسجد ترابیاں نوہ شریف پڑھائے گا بولو عمران خواہ پڑھائے گا یا سرزردائی پڑھائے گا یہ چاہو لینے جو گئے ہی نہیں سارے پچھے ہیں اگے کون آئے گا جدہ سینج قرآن دیتی پارے نے اور میں تو انو بلاوا میں ننجا ڈیر محجج بیٹا آؤ کاری محمدی آسین بلوئی صاحب بلان چاند بندے ہونگے اے مانتو سارے آئے ہو قاد واسے آئے ہو رب دے قرآن واسے آئے ہو توڑے زینجے کاری عبدالین قلیم صاحب ہونگے انہ دنداز سناگے مزا آئے گا خالد مجھا ہے سابدہ اپنا انداز بلان سابدہ اپنا انداز تو میرے پراہ بلو چدا کیوں نہیں ہائے ہائے ہو میرے بھائیو سیاپی دوڑیا دوڑیا آیا آگے آوازیں سونے نبی جی خطیب پاکستان کا یاسم بلوئی صاحب خطیب پاکستان کا یاسم بلوئی صاحب مدرطال ربطل کری محمدی صاحب مجھے محلو ہے تو سکردے بے وفاؤ ہے میں ادھرا لگا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے تو ہنو گول دستہ دیتا ہے جیڑا پھول بے کو وکرا وکرا انشاءاللہ للکار پہنیئے اللہ نے سونے نبی تے قرآن عدل فرمایا فرمایا لے والہ وَالْكَ الْمِمَا یَسْتُولُونَ مَا اَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنَوْلُ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غیرًا مَمْنُ وَإِنَّ لَكَ لَعْلَا بولو کن عظیم آئے او میرے بھائیو او میرے بھیراؤ اللہ نے اپنے نبیلوں دنیا تے پیجے آئے قرآن اندر کیا کیا ہے ابے کیا جے سنیا جے کیا کیا فرمایا یا آئے او میرے بھائیو اللہ عرس اللہ کا شاہد ومبشرا ونزیرا وداعیا الاللہ بیزنی وصراجم منیرا آئے او میرے بھائیو آئے آئے فرما کیوں نہ کما بلوئی صاحب ترجمہ کر دینے میں صدقے سونا مکھڑا اللہ اکبر پہنچو کریائے درہ پھٹ پھٹ کے لئے جانتے ہیں پہنچو کریائے درہ سلو درہ جاگیوں کے نہیں ہونا ایک کرنٹ لگیا سارا تو دا آدھا نا جگرے نائبل الہ دو جو کرے ہمیں گرسو مفتر کر رہے ہیں تکبیر تاکر آپ کے لائے تکبیر ازمت مصطفیٰ محمدی مصطفیٰ حقیب پاکستان وانا خاری عاصم قلوش صاحب حقیب پاکستان مولا اکتو غری محمدی صاحب سنو ذرا قرآن بھی برکر بکھی آجے ذرا یاری نال قرآن دلالت اپنے ستغ نصیب جگالت میرے نال پڑھ لو ہاں تو میری تکاور لے جائے گی اللہ دی قسم میں چیمہ صاحب نے کہا ہے میں کہا چیمہ صاحب اور کوئی کاملہ نہ کرو تو اڈی نجاد واسے شیر ہی کافی ہے جنہی نظر بنا دیتی ہے نا چیمہ صاحب چیمہ بر کے پتر ماما رو رو ہی نہیں جا مریا اللہ پاک نے انداز اٹھا سونا دیتا ہے حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا فرمایا فدا و ربی کا لا یعمرون اتھا یو اکمو کفیما شجر بینہم سملا یجدو بھی انفسیم ہارا جم اممہ کا جائی پہ وایو سلم تسلیم جو جی دے ترجمہ کرنا مولوی توسی دسی جو ترج میں لائینا اوپاڑی دھو گئی ہے اوپٹر اچھا آنے عثمان شاکر صاحب اللہ عثمان شاکر صاحب دی عمر برگر فرمائے اچھی کا وہ آمین او دیکھ اپنا انداز سنیا جو درہ عزیزہ اممان آمیر یا مسلمان میرہ جاگد نبی رب دی نبی میرے باپ احمد علیہ السلام میرے آقا میرے آقا دنیا تے آئے میں میرے آقا جا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں کون میرے آقا اچھی شان والا اچھی آن والا بلے باغ والا لڑ لگے اندیم بڑی لاج والا لوگوں اللہ نے اپنے نبی دیوارے آکے آکے آما کانا محمد عبا 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 عدن نر جانکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بے کل شیر علیم بس یار میں لو آخری گال دو کار لیا دیو آج سننا جرہ سننا جرہ سننا جرہ یاری نال کر میری گالوں تھے یعنی پھر بھی یاری پڑو میرے نال ملکے پڑو یاری پڑو میرے نال ملکے پڑو یاری پڑو میرے نال اچھی اچھی پڑے دوزار بائی چھے اللہ پر ایک خرچے دے مکہ مدینہ بلال میں سننا جرہ سننا جرہ سنے اچھی پڑو میرے ناسیب آج بیابی جھے حال سننا لگے نال ملکے پڑے لے جنی پڑا اور سننا جانی پھر بار کیانے gonna انسیب آج زینے پڑو میرے نمیرہ تخ amor بڑھ بسم اللہ ملک مالے تو بڑھوں ملکے یاری نال قرآن دے دھالے تو اپنے ستے ہم نصیب جگالے تو تو خوش نصیب کھڑے ہو اے کرم خدا فرمایا ہے سنو پاک قرآن عطایا ہے جیڑا کسے امت دے ہی سے نہ آیا ہے بڑھ بسم اللہ سینے لالے تو یاری نال یاسی رائے صاحب یاری نال قرآن دے دھالے تو اپنے ستے ہم نصیب جگالے تو اچھی بولو ایک ہر پڑی ہے کنیا نے کیا اچھی بولو یالا جڑا اچھی پڑے نیکیاں دے ہی جڑا اولی بولو دی جتی چکی جائے کون بولو کنیاں نیکیاں دس نے ایک حرف بڑے پڑاوے گا دس نیکیاں رب تو پاوے گا ویچ جنتہ لکھے آ جاوے گا پڑھ کورآن دے عمل کمالے تو یاری نال قرآن دے دھالے تو اپنے ستے ہم نصیب جگالہ دنڈر مرکے بولے مندی سورائیے جیڑا بچہ قرآن پڑھن جاندہ دیل سکھ جاندہ اوہ دے پیراں دے تھلے فریشتے کی بشاہ دینے بولا کی بشاہ دینے پار بشاہ دینے مویدین گنگل سپری صاحب جیڑے پڑھن قرآن نو چاندینے باج باج کے فریشتے آمدینے پار پیرا بلان سا پار پیرا ایتو شامدینے اینا پارا تے قدم ٹکالا توں یاری نال قرآن دے لالا توں اپنے ستہ نصیب جگالا توں تے آخری شیر اس نظم دا جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے آم لانی بولا اوچھی کہہ دیو ایدھر والے کہہ دیو سجاد چوکے کہہ دیو دجاوی چوکے کہہ دیو جے چاند اللہ راضی ہوئے اوچھی کہہ دیو جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے کٹی کبر والی آسان ہوئے کوئی دکھ نہ ہشر میدان ہوئے بڑ بسم اللہ ملک مال ہے توں ملک پڑھو یاری نال قرآن دے لال ہے توں اپنے ستے ہوئے نصیب احمد علی قدیس اللہ مقامہ باقی گلاغلی کانفر سے ان کیاں قرآن تو سوال کر سکھ دے کہ جے قرآن یاری لائی ہے تے کمیں نصیب جاغ دے سوال بند ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دیل وی رحمت اللہ رحمہ ایک واقعہ لکھے ہیں عظمت قرآن دکھا لینا غور کریں آجو انہوں نے لکھیا دو بی بی آنے ایک مسلمانے تھے دوسری غیر مسلم تھاکتے نہیں گئے جہ تھاگر پھر میں چھڑ دینا لہدہ رائے پہا گئے سوال جب آخری کال دو بی بی آنے شاہ ولی اللہ محدث دیل وی رحمت اللہ نے لکھے ہیں انہوں نے ایتر کالے سوائیدر میرے والے کے کیا جائے ہیں اللہ فرمان دیلنے والو نسیلو منالکرآن مہا ہوا شفاہم ورحمت اللہ محمیل دو بی بی آنے تذکرہ کر کے کمال کر دیتی ہے ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان ہے دیکھے لگے جنہی غیر مسلم ہے اے مسلمان دی سے لیے دیکھے غیر مسلم جنہی آورت ہے اے غیر مسلم جنہی مسلمان کو لہن دی ہے آگ کے گلہ باتا کر دی اے در بکھے آجے ان میں آخری گل کر لگا جے تباکہی آخری ہے انہیں ہن دی ہے تے حجی محظفر صاحب سنیا جے درا گھور کرے آجے اے بی بی جدو ہن دی ہے گلہ باتا کر دی ہے دیکھے لگی ایک دن کی ہن دی ہے آن دی میں جدو میہ دے کولو نیا اے نو جدو کناچے کا آواز پہنی ہے پتو اٹھ کے منو چھڑ کے ٹول جم دی ہے اے جے لگ جا جی میں منو جام دی نہیں پتا جو آز کے لیے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ازان دی آواز ہے اے بی بی غیر مسلم نے دے کول بیٹھی ہے آج تک دو ہو جا شاید واقعہ اے نا سنیا ہوئے توجہ میری طرف رکھے آجے ذرا آن دی نے بی بی دے کول بیٹھی ہے ازان سننی ہے چلی جم دی ہے اے جیری غیر مسلم بی بی ہے آن دی میں جدو اے دے کولو نیا گلہ باتا مسکرہ کے کر دی ہے جدو ازان سن دی ہے میری سن دی بولو جدو اللہ دا نا سن دی مسلمان دا حق بھی یہی امیہ شاہ فرما دی ہے نبی پاک بیٹھے ہوں دے بی بی کو آقا بی بیاں کو بیٹھے جدو ازان سن دے آقا اے جی ٹور جان دے جو میں نبی پاک دا ساڑھے نہ رشتہ ہی کوئی آن دی میں روز ٹور جانی ہے آج میں جانا نہیں آج میں بیکھنے اے کی کر دیئے اے اٹھ دیئے دیوار دے پیچھے لوگ جان دیئے تے بین دیئے مسلمان بھی وضو کر دیئے ہائے 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 وضو کر دیئے سنت مطابق وضو کر دیئے وضو کر کے مسلح پہ آ جان دیئے آن دیئے اللہ اکبر اچھی بولو انہیں کدھا نام لے آب بولا بولو نماز کدھے نہ تو شروع دیئے اللہ دا نام لے یا سنے آجے اوہ نماز پڑھ دیئے نماز پڑھم دے بعد جدو کے دی نماز مکمل ہوں دیئے نماز دے بعد پھر رب دا قرآن کھولے انہیں قرآن پڑھ دیئے قرآن پڑھ دیئے تے قرآن دی تلاوت کر رہیے اوہے جناب بی بی لکے سن رہیے اے بی بی پڑھ دیئے یاسین وَالْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَبِيمِ اَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اے سورہ یاسین پڑھ دیئے جدو قرآن پڑھ دیئے اے جڑی قرآن پڑھ رہیے اے دیکھن نادیم در کسے در ہوں دی آواز ہوں دیئے اُلَنجا دیوالیو قرآن بند کر دیئے دیوار دے پیچھے جم دیئے اے گھر مسلم بی 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 بیٹھیئے آن دیئے کی گھلے تو کہی نہیں کہہ لگی میں روٹ اور جانی آ میں تو اے لوں نماز پڑھ دیاں بے کہا اے ملوں اے تے داثرہ آجیڑی تو باچوں کتاب کھولیئے اے کتاب کھولی کے لیئے کہہ لگی او کتابیں جدے بارے اللہ فرمان دیئے دبارک اللہ زیر رسل الفرقان علاو عبد ہی لے یکونا للعالمی نلزیر اے حاک دے باتا جو فرق کرنوالی کتابیں کہہ لگی اے قرآن ایسی کتابیں تو پڑھ رئی سام دل میرا رو رہی آسی پڑھ تو رئی سام اکھا میری امبر سرئی آسان اگر میں قرآن پڑھنا چاہوا یہ میں نو دا سمنا کی طریق ہے اولا کیا سب تو پہلا پڑھ اشہادو اللہ الہ الاللہ اہدل لا شریک علاو انا شہادو اللہ محمد عبد ورسول کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اگر دی جلدی منو کلمہ پڑھا دے اے لے انو کلمہ پڑھایا اُن ایدر بیکھ نظرہ اُن جیڑا وقت گلہ تے گزر دے او وقت قرآن سکھل تے گزر رہا ہے قرآن ہے ایک وقت سی مسجدہ کچیاں سانا نمازی پکے سانا مسجدہ کچیاں سان نمازی پکے سانا اج مسجدہ پکیاں نے نمازی کتے گیا کتے نے نمازی آج بھی پینڈہ جنگر قرآن سنوان جائی رہا ہے یہ کسی پینڈہ جنگر آدھ رہا ہے مسجد سمجھو اُدھر و تین وائدے نے اُدھر و تین چار پانچ نمبر دیا نمازی باپے وڈا جا قرآن کھول لیں دے نے اوہیو نبی قرآن اس نظر دے ہوئے چوی قرآن دے لال محبت دور نہیں ہوئی اوہ تیری آتن نظران بھی ٹھیک نے قدو پڑھیں گا جنگر خطو نبی نہ ہو جائے گا قدو پڑھیں گا قرآن اے بی بی آ کے دے کلو قرآن سکھ دیئے ایک دن بی بی تھوڑے جے پیسے لے کے اندھی یہ کیا لگی ہے پیسے لے لے تے جنے کلمہ پڑھایا کے نکہ دے پیسے دے رہی ہے کیا لگی میرا قرآن تو بینہ دیل نہیں ہو لگ دا ہی ہے پیسے مہے کلو لے لے دے مینا قرآن لے آ دے میں قرآن تیرے کلو سارا پڑھ لے ام ناظرے دیم نر دے میرا دیل کر دا جی ڈا وقت تیر کو الانتے لگ دا یہ بھی قرآن تے پڑے میں تیر رب دے سن نیتر لے 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 کے دعا کرنی اللہ پڑھ دی رہا تیرا قرآن اللہ پڑھ دیا پڑھ دیا نکلے میری جان اللہ حضرات قرآن اللہ پیار کر لیا گل ذرا سمجھا جے گل مکہ لگی جے کہا لگیا پیسے لیا جاتے قرآن دے دے اے بھی کسے نسلی مسلمان دی بیٹی ہے کسے نسلی مسلمان دی بیٹی ہے اے نیا کیا پیسے بھی لیا جا قرآن بھی لیا جا سور تے توفے دیم نے روحال تے توفے دیم نے اٹھوپیاں تے توفے دیم نے انہوں قرآن دیا کر ایک کار بیک کے قرآن پڑھ دا روے گا اللہ تیری قبر جنت بنا دے وے گا اللہ قبر تے رحمت کر دے وے گا انہیں قرآن دے دیتا پڑھ دی رہی ہے تیل چار مہینے گزر گئے نے اے بی بی نہیں آئی اللہ دا واسطہ جے سنیا جے سنیا جے مجھتے گل مکہ لی توجہ کرے آجے اے بی بی تیل چار مہینے نے یومی قرآن پڑھ دی رہن دی ہے ایک دن آئی ہے کچھ مہینے آدھے بعد اے دیت جس سے جندر کا مزوری آگئی ہے بلوئی ساپ گل سننوالی ہے اے آئی ہے جسم جندر اینج کب کبی تاری ہے جن نے کلمہ پڑھایا وہ کہیں دی کی گالے کہیں دی ایک فکر لگ گئی ہے میں نو ایک فکر نممن جیتے پا دیتا کہن لگی کیڑی فکر ہے اندھی میرا پاپ گیار مسلم ہے میرے پائی گیار مسلم نے میرے چاچیاں کلمہ نہیں پڑھیا میرے تایاں کلمہ نہیں پڑھیا میں کلی نے کلمہ پڑھیا میں چوب کے قرآن پڑھنی ہے منو دھر لگ جائے جے کدے میں قرآن پڑھ دی مر جاؤں میرا باپ قرآن دی تو ہی نہ کرے میرے خاندان والے تو ہی نہ کرے اللہ والی قرآن سنم دی ہے اندھی یہ کبرانہ وہ نے اعلان کی تا اللہ نا حلو نسل نسذکرہ وَإِنَّا لَوْ لَا فَيْزُونَ میں نازل کی تائفہ سمنا کریں گا کہیں دی تو چھوپ کر کے پڑھیں جا اللہ تیری بھی فاضد کرے گا اللہ پلے قرآن دی فاضد بھی کرے گا اوہ ننجاڈی والیوں پڑھ دی جا رہی ہے آج جس سمدی پہ جامن ہو گیا آج در میرے والوے کو تے سمجھ دیئے انج لگ جا جو میں ساوا والی ڈوری ٹوٹ رہی ہے مہو دیاں کڑیاں قریب قریب آ رہی ہیں ہم نے آج جو اوٹھ دیئے کارجندر روشن دانے آج جو سیڑھی لی ہوں گی اُتے چڑھ دیئے تے سیڑھی آکے اُتے قرآن رکھ دیئے اگے کپڑا رکھ دیئے اٹھا رکھ کے اُتے مٹھی لا دین دیئے ایدرو سیڑھی تو اُتر دیئے مسلے پہ اندھیئے اللہ فرمان دینے یا ایتو حل نفصل مطمئنلا اے رجئی آجا قرآن میں بچاوہاں اے جو میں مسلے تے پہئیئے تے روح پرواز کر جاندی ہے کی کفیت ہوئے گی اگلے دینے بھی کہتے ہیں فیس بوک دے اے ابہ شہر یمن دینال ایک بچی تھی شادی ہوئی ایتو تک زیور پو آیا ہوئی اے جو ٹورو لگے نے گھٹی تے دروازہ کھولے ہیں انہیں سجا پیر چکے ہیں بلال ماہ صاحب ادھرو اضان شروع ہو گئی ہے اضان شروع ہو گئی ہے اُتہی رک گئی نبی پاک نے فرمایا جو موزن اضان دے ہوئے جو میں کلمیں درائے تُسی بھی دراؤ پھر دروشری پڑھو پھر دعائے وسیلہ پڑھو انہیں جواب جتا بی بی انہیں جواب دے کے بجائے گھڑی دے بیان دے اندر ٹول پئی انہیں کہا کتے چلی انہیں کہا پتہ نہیں میرے مالک دی منواز آگئی ہے ماں پہ اندھا کارچھائیڑ کے جا رہی ہے جاندہ جاندہ دو رکھتا ہی پڑھ جا اب آس آب دو رکھتا پڑھ جا ایتے گال سمجھے کہا لگے تم میک اپ کیتا ہے انہیں ہزاران پیئے دیتے ہیں بیوٹی پال رہا لیں وضو کریں گی سارا خراب ہو جانا ہے کہ تیری مجبوری اگے جا کے پڑھ لیں کہنی تو اٹھے جو کون ہے جیڈی منو گیرنٹی دے وے کے مگے صحیح پہنچ جاؤں گا جن میں رستیج منو موت آگئی میں اللہ لو کی جواب دے لیں انہیں کہا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا خدا دی قسم انہیں جواب دے کے ساریاں براتیاں دے اکھاں چھکا انسو آگئے انہیں کہا کسے کریم دے اندر اوہ حسن نہیں جڑا اللہ نے وضو والے پانی جھ رکھے نبی پاک روسیہ برکوچہ زونیا تو ہی کیامت انہوں اپنی امت کی میں پچھانو گے فرمایا میری امت ہے وضو والے ازاد چمک دے پچھے گئی وضو کی تام ہی در ریکھ زرہ وضو کر دیئے مسلح پہ آئی تکیام دیئے نالہ دا نالے آجے کہ دے انہیں گوانا جائے بولو کیام دیئے آجیے اللہ اکبر بیر بولو جرا کدہ نام لیا اللہ دا نام لیا تے اطباں دے تکیام دیئے الحمدللہ رب العالمین اچھی کہا دے ہو زور میرا لگ دا تو سینی بول لے الحمدللہ سینی بولو جرا پھر کھڑی ہو جمدیئے اللہ اکبر کہکے کھڑیئے سارے کیا لگے تیری موتہ تے مزہی وکھرائے اور جینا می تیرا تے مرنا می تیرا اے ہوئی گالے تھے بی بی فوتو جمدیئے زمین تے مہین مہین ان سارا دیر گزر گیا اے دا باپ اندہ میری بیٹی ملا نہیں آئی دروازہ کھڑ کھام دے نے دروازہ نہیں کھل دا پیداور رحمان صاحب حضرت عبداللہ انجل صاحب دیگر علماء اکرام جناتہ منو نام نیوم دا مازرہ تنال ان دروازہ توڑی ہے سامنے بیٹی دی میت پہیے اینج نبض بھی اندہ نبضہ رین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سیمے ٹھوک جانی جہ دو چاپی امر دی موک جانی گری چل دی چل دی روک جانی دبض بھی کی باپ دیاں چیخہ نکل گئی آندہ ایک کو بیٹی فوت ہو گئی دے جیری گل میں دسری قرآن دی پر کر اینے قرآن پڑے ہیں موساٹا کو فوت ہو جائے نا اسیہ نیا بیلال ماہ صاحب جناتہ تنسہ پڑھانا ہے مویدین صاحب توہ جناتہ پڑھانا ہے مجاہ صاحب توہ پڑھانا ہے مجاہ صاحب توہ پڑھانا ہے وہ غیر مسلم زی وہ نے جاگا اپنے پندروں کے ابھی میری تی مر گئی ہے انہوں سادن دے انتظام کیتے جا رہا سادن دے بولو انتظام کیتے جا مئید اٹھائی ہے ایدھر بے کے آجے مئید جاگے نا تھلے لکڑا رکھیا اُتھے بیبین لٹایا اُتھے لکڑا راکے اگلا دیتی اگلا کام میں کچھ ہی بولو سارے نب بولے ہی آرہا اب بولو آگے دا کام میں اے پندر نے آگے لائی ہے اُتھا پنا طریقہ ہے تھوڑی دیر گزر دی ہے اگے بات ہے سوا جندر بلال سار اگے جند ہے سوا پیچھے کر کے کیویں دے لکڑیاں سڑگیاں نے بیبی دے چیرے والویں دے اس بچی دا چیرہ انج پیا چمک دا جویں چود ویرہ دا چان چمک دا جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے حرحان ہو گیا کہ دیا کیو یا اُتھا پیور ہوں دا اُتھا آئے انہوں آگے نہیں رکھ دی پہیں اُنے کہا اُس اگر لکڑا تھوڑیاں ہونا لکڑا لیا نہیں تیر لہاں کے بیبی بیچ آگے لان لکڑا سار جانتے بیبی دے چیرے جمک بات جائے نہیں جو دیل کردہ قرآن پڑھا نو پڑھا ہو بچیانو قرآن پڑھا ہو کتاب و سنت کا نفس دا پڑھا ہو میں تینوڑا اِنہ لکڑا را کے آگے لائیے بولو بی بی دے جسم نو آگے نہیں لگی کہندہ کہ لگی ادھر اولا پہ آگے آر پاسے جو میں ٹالی دا پہ آجینا ٹالی دا ایک بی بی ہے اُتھا جسم نو آگے او بھی ٹور پہ آگے ایتھے گالے سونگا اورنا جی تینوڑا گالے سمجھ آجے پندر کے اندھا ہو رہا ہے وہ تیری کڑی دے جسم نو آگے کیوں نہیں لگے دی کہندہ تُس ہی دس ہو جی آگ گالے سون کے بھی تو ہاں صبح اللہ اللہ نہ نہ کہیں جی گالے پہ لو سن لو جی آس سون کے بھی صبح اللہ اللہ نہ نہ نکلیں تو پھر تو اٹھا اللہ جبارہ سے اُنہیں کانش جس جے کا پہ بے کہندہ اُو تیری کی دے کڑی کلمہ بڑھ کے محمدی مریتیں نہیں بان گئیں اُو تیری بیٹھینے کی دے کلمہ بڑھ کے نہیں پڑھیا ہونہ کیا بندر صاحب ایدی پجا کی ہے اُنہیں کہا جڑا مثالی مسلمان ہیں اُنہوں آگے نہیں لگے دی اُنہوں آگے نہیں لگے دی اُنہیں کہا میں مسلمان نہیں میرا پیو مسلمان نہیں تیری کی میں اُنہیں کہا جا کلمہ جا گے دا کار کمرہ چیک کار اِدھر اِنہیں پندرہ اعلان کرتا وے جیدی جیدی کار پتر نہیں دا اُو بھی لکڑا لیا ہو جیدہ کاروبار نہیں اُو بھی لکڑا لیا ہو اِدھر لکڑا دا ٹیبلہ گرے ہے ایک کار چلا گیا اِدھر کمرے سے گیا ہے در میں ایک زیرا کمرہ سارا پھول دیا پھول دیا پھول دیا تیو آنے پہ آ گیا روشن دانتے ہاتھ تازی مٹی لگی لے جلدی اُتھے چڑے مٹی لائی اٹھا پشا کی تیا کپڑا پشا کی تا ایک کتاب نکلی کیڑی کتاب بولے نہیں جی کیڑی کتاب اب بولو کیڑی کتاب قرآن نکلی سچا سوا تو لیا اگے کی لگیا علی فلا امیم اچھی کہا دیو علی فلا امیم زہالی کن کتاب لاری بفی او دن للمتقیم دوڑیا دوڑیا گیا ادھر بیکیا جہ دارا ادھر ایک سیری ہے او در پانچ چھے سیڑھیا بنی آنے اٹھا لکڑا جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے پٹا ٹے لگیا اُتھو تک کنے پھوٹ تک لکڑا لگے ام دے لیا کے آیا کنڈا پندر کی تیوے مچ ماں ہزاران دھا کٹھا ہو گیا لوگ کی سنکے آئے نے بی بینو اگ نہیں لگے دی ایدھر بے خدر آگے گیا آنے پندر کیا کتاب نکلی ہے اینجے کر کے صفحہ تو لیا میں لویتے آفید عبداللہ شہو پوری صاحب یاد آگے دیکھانا کرنا اللہ پاگ دی میربانی ہے آئے 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 آقنا قرآن دیا تم نوح جہ ماریانے اللہ پاگ نے فرمایا جلو قرآن کھولیا اللہ فرماں دے میں آلی فلاونی زھالیکل کتاب لا رائب فی او دلل متقیل جس وقت پندر نے کھولیا آلی فلاونی منو پڑیا کہندہ میں تنکیاسی مسلمان ہو گئی ہے تے آلدہ ان کی کرنے کہندہ ماز اللہ ان تیری تین میں سارنا ہے اے قرآن میں سارنا ہے نیتیات جنہ مجمع آئے انہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے اللہ فرماں دے میں تشاؤنا اللہ آئے شاؤ اللہ رب العالمین جو جھگ چاہے اوہی ہم دا اوہی ہم دا جو رب چاہے اے نا لکڑیاں دا تیر لائے اوہ تے بی بی نو لٹایا اوہ تے لکڑا جوڑ کے تلو اگلا دیم دے نے لکڑا ساردیا ساردیا سواد تھلے آگئی سوادہ تے لگیا پندر ہسا لگ بیا اوہ دا پیو اندہ کی گالے اندہ لگ دا کم بن گیا اوہ دا پیو کے اندہ میرا تے لگوائی دیندہ کام نہیں بنیا گوئی کام نہیں بنیا سواہ اے دکا باسل ہم دا سواہ پچھا کردہ کردہ دارا اور میں لگا جو کال جک کرن دو ہڑی آخری سواہ لے لینے تے بولیا جو جو قرآن نل پیار جو نبی دے فرمان نل پیار اے جو کر کے سواہ پچھا کردہ اللہ دی قسم نے اور لکڑا ساریاں سڑ گئیاں تے جاکے وینے بی 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 او میں یہ قرآن سینے ترکھے ہے قرآن بی او میں یہ تے بی بی دا چیرا اند پیار چمک دے جو میں چود وینا دا چان چمک دے چان نل جو میں چمک دے نرے تکبیر اللہ حافظ زندہ بار زندہ بار زندہ بار اے نبی بی انہوں باہر کیٹا اے در بے خوزرہ پا جی میرا لبے خوزرہ اے سونے ہو ماشاءاللہ اے در میرا لبے خوزرہ اے در میرا لبے خوزرہ اے اگے بھدیا بی بی نبار کٹیا اے در بے خو کتاب کٹیئے قرآن تے پیو کے اندہ پندر جی تو آڈا مذہب چھوٹا ہے میرے پیو نو بھی توں ساڑیا میرے دادے نو بھی توں ساڑیا میرے پردادے نو تیرے پیو دادے نے ساڑیا ساڑے چو کسے نے قرآن نہیں پڑیا میری بیٹی نے پڑیا اے در سارا مجمع بول اٹھیا اشہدو اللہ پڑھ لو پڑھ لو اللہ جنا میرے لعالمین کے کرمہ پڑھے انہوں پر لگیا ضرور نصیب کا ربی پڑھو اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ اخدہو لا شریک لہو وانا شہدو اللہ محمد نابدو ورسول بلعالمہ صحاب پندر اوچی جگہتے موئیو دل ساکھلو گیا آم مجمے والیو تو حلو کی بنے اندھے نے پتہ ہی آج لگے دو آڈیاں کتابہ مل کے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتیا پھر منو آخری وار چمہ ساتھ آشیر پڑھ لیا دیو جیسا تھی تیرا گرغان ہووے کٹی کبر والی آسان ہووے کوئی دکھ نہ ہشر میدان ہووے پڑھ بسم اللہ سینے لالا توں پڑھو میرے کے ناظرہ مل رہا پڑھ کودھ رہا میرا ایمان تازہ ہو جہا پڑھو ذرا یاری نال قرآن دے دھانے توں اپنے ستے ہوئے نصیب پیڑ دا نہ کیے بولو کی رہا ہے او ننجا دیدی اندر کانفرنس کرائی نا کیا ہو جائے ہاں ہن بلو چاندی باری یہ تھی چھو پکر گئے او ننجا دیدی اندر کانفرنس کرائی پورے زلے بھی چو خلکت بڑھی آئی کانفرزی یارو مچ کی دوہائی شانِ قرآن آج ہویا ہے بیان اب ترزاق بلو ای ساڈا اے مجاہد نوجوان کہا جو ان سب آنے اللہ سوال سوال شانِ قرآن آج ہویا ہے بیان اب آن ساڈا اے مجاہد نوجوان شانِ قرآن آج ہویا ہے بیان بلان ماں ساڈا اے مجاہد نوجوان او بلو چاند یارو جان دا زمان آئیں عزت بیا کر دا اپنا بیان آئیں راب تے شڑی بڑی شان اب ترزاق بلو ای ساڈا اے مجاہد نوجوان بس کر مم دیئے تے گل مکا گھڑی ویخ ٹیم بہت زیادہ ہو گیا بس کر مم دیئے تے گل مکا گھڑی ویخ ٹیم بہت زیادہ ہو گیا اپنی جگہ تے بلو چنو بلا بلو چے راجے راجے کے سناوے انان و قرآن جن میں بلو ساڈے مجاہد نوجوان موسیقی 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 موسیقی